ہیلو فرینڈز میں ہوں کہکشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لنڈ جیوگرافی اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والے نئے نئے ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے آج کی پلاس بیسی کلاس ہے اس کلاس میں ہم لوگ جانیں گے نیشنل پارک کے بارے میں یعنی کہ راستی ادیان کہ بھارت میں کتنے راستی ادیان ہیں یا نیشنل پارک ہیں کیونکہ نیشنل پارک سے questions exam میں ضرور سے ضرور پوچھے جاتے ہیں تو چلیئے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں ہمارا topic ہے نیشنل پارک یعنی کہ راستی ادیان دیکھیں نیشنل پارک جو ہیں انڈیا میں کئی ہیں تو آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ انڈیا کے فرسٹ نیشنل پارک کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی کہ یہ کس state میں اور اس state میں جتنے بھی نیشنل پارک سے ان سب کے بارے میں تو بھارت کے جو سب سے پہلا نیشنل پارک تھا وہ کون سا پارک تھا جیم کوربیٹ نیشنل پارک جس کو 1936 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا بریٹیش رول کے ٹائم میں اس وقت جو ہے یونائٹیڈ پروبینس کے گورنر تھے ویلیام ملن ہیلی ہیلی کے نام پر ہی اس کا نام ہیلی نیشنل پارک رکھا گیا تھا یعنی کہ جیم کوربیٹ نیشنل پارک کا پرانا نام کیا تھا ہیلی نیشنل پارک بعد میں 1954 55 میں اس کو رینیم کیا گیا یعنی کہ اس کے نام کو بدل دیا گیا اور دوسرا نام رکھا گیا رام گنگا نیشنل پارک رام گنگا نیشنل پارک کچھ دنوں تک یہ نام رہا ہے اس کے بعد اس کو پھر رینیم کیا گیا 1955 56 میں اور اس کو ایک نیا نام دیا گیا وہ نام تھا جیم کوربیٹ نیشنل پارک یا جیم کوربیٹ جو ہے وہ ایک بریٹیش تھے ان کا پورا نام تھا ایڈورڈ جیم کوربیٹ تو انہی کے نام پر اس کو بریٹیش انہی کے نام پر اس کو کوربیٹ نیشنل پارک رکھا گیا جیم کوربیٹ جی تھے وہ دراصل ایک نیچرالیسٹ ہیں اور بہت فیمس آتھر تھے ساتھی ساتھ ایک شکاری بھی تھے اور فٹوگرافر بھی تھے تو یہ جو ہمارے نیشنل نیشنل پارک ہے جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا نینٹین ٹھٹی سکس میں تو وہ انڈیا کا نہیں بلکہ پورے ایشیا کا سب سے پہلا نیشنل پارک تھا اس نیشنل پارک کے سب سے بڑی وشہستہ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں یا خوبی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ تعداد میں آج بھی ٹائگرز انڈیا کے موجود ہیں اور اگر آپ ٹائگر دیکھنے کے شوقین ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیم کوروٹ نیشنل پارک وزیٹ کریں یہاں بینگول ٹائگر جو ہے وہ سب سے ادھیک دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جانور دیکھے جا سکتے ہیں لیکن یہ ایک ٹائگر ریزرو ہے تو آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ کچھ چار اور ٹائگر یہ سوری چار اور نیشنل پارک ہیں جو کہ اتراکھن میں ہیں تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلے ہیں نندہ دیوی اس کے بعد پھولوں کی گھاٹی فلاور ویلی راجہ جی نیشنل پارک اور گنگوتری نیشنل پارک تو ہم لوگ دیکھو کہ یہ جو نام ہے چار اور یہ ملا کر پانچ تو یہ پانچوں کو ہم لوگ ایک ٹریک کے ہلپ سے یاد کر سکتے ہیں جو ٹریک میں نے بتانے جا رہی ہوں آپ لوگ کو آپ بینے ٹریک کے بھی یاد کر سکتے لیکن ٹریک سے یاد کریں گے تو کم ٹائم میں یاد کر لیں گے اور آپ کا ٹائم بہت بچ جائے گا تو دیکھئے راجہ جی ہے پھول ہے نندہ دیوی یہ گنگوتری ہے تو سمجھی کہ راجہ جی نے گنگا میں اصنان کیا نندہ دیوی سے شادی کی اور جب شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے پھول برساتے ہیں تو راجہ جی نے گنگا میں اصنان کیا اور نندہ دیوی سے شادی کی تو ان پر پھول برسایا گیا اب شادی کرنے کے بعد راجہ جی اور نندہ دیوی کہیں گھومنے جانا تھا تو وہ لوگ کہاں گئے ہیں نشنل پارک کمپلیٹ ہو گیا آپ آسانی سے پانچوں کو یاد کر سکتے ہیں تو اب ملتے ہیں ہم لوگ نیسک ویڈیو میں اور بھی جتنے نیشنل پارک سے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی انتظار کیجئے میرے اگلے ویڈیو کا اور مجھے اجازت دیجئے اس ویڈیو میں اور اپنا خیال رکھئے شکریہ اور دنیا ویڈیو میں اور دنیا ویڈیو میں اور دنیا ویڈیو میں